میں بڑے محبت اور واملی ویلکم کہتا ہوں پسٹر نبیل آپ آئیے تاکہ خداوں کا زندگی برش کلام جو خدا نے آپ کو اکلیسیا کے لیے دیا ہے آپ باندھیں مسیحہ کے جلالی اور مبارک ترین نام میں موزز ناظرین آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو فیس بک پر ہیں یا ہمارے ساتھ سکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں آپ تمام کی خدمت میں خاکسار آج شب پھر آداب بجا لاتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے خداون کا ممنون ہوں جس نے یہ خوبصورت ترین اور انمول گھڑیاں میری زندگی میں بکشی ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اس خوبصورت کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے برکت پاؤں اور آپ کے وسیلہ سے کی جانے والی دعاوں کے وسیلہ سے بھی اور اب وقت ہے کہ میں خداون کے مقدس کلام کو آپ کے سامنے اس بڑے قلیل اور مختصر سے وقت میں شیئر کرنے والا ہوں میرا ایمان ہے کہ خداون اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کو ہے معزز ناظرین و سامین ہم ایک ہفتہ پیش تر مسیح خداون کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منا چکے ہیں اور مسیح خداون مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد چالیس ایام تک زندہ مسیح کے طور پر مختلف مقامات پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے کہیں آپ کا ظہور بند کمروں میں اپنے شاگردوں پر ہوتا اور کہیں ایماؤس کی راہ پر جانے والے شاگردوں پر لیکن ان تمام باتوں کا تعلق اہل کلیسہ یعنی مسیحی ایمان دارو کے لیے بڑا ماناخیز ہے اور یہاں تک کہ ہمارے ایمان کی بنیاد مسیح خداون کی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اور آج آپ کے سامنے جو پہلا کرنٹیوں اس کا پندر وواہ اور اس کی پہلی نو آیات تلاوت کی گئی ہے انہی آیات کو برداد بناتے ہوئے میں چند خیالات آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور یقیناً ان خیالات کے وسیلہ سے میں بھی اور آپ بھی بہت برکت پائے مقدس پولوس جو پہلے پولوس نہیں بلکہ ساؤل نام سے جانا جاتا تھا اپنے ایمان کے اعتبار سے ایک بڑا جہادی اہلِ قلیصہ کے خلاف ہر قسم کا ہر با اختیار کرنے کے لیے تیار رہتا تھا یہاں تک کہ کئی ایسے مسیحی شہدہ کی شہادت پر اس کے دستقت بھی تھے یعنی وہ راضی تھا جن میں مقدس فیفنس کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے اور مسیحوں کو شام یعنی دمشق سے باند باند کریر و شلیم لاتا تھا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بندوں کو نہیں بلکہ جس کے یہ ہیں انڈریک طریقہ سے غیر برائلاث طریقہ سے میں اس کو ستا رہا اور جس کو ستا رہا تھا راہِ دمشق پر اس پر ظاہر ہوا اور ظہور ایسا اس کی سوچ بدل گئی اس کے خیال بدل گئے خداون نے ایک نیا دل پتھر دل دکال کر گوشتین دل اس کے اندر رکھ لیا اور اب وہ آنکھیں جو اہلِ قلیصہ کے برخلاف کھلتی تھی اب ان کے لیے کھلنے لگی وہ دل جو اہلِ قلیصہ کے برخلاف دھڑکتا تھا اب قلیصہ کے لیے دھڑکنے لگا اور اب انجیل کا پیغام اس کے وسیلہ سے ایشیا کوچک میں پھیلنا شروع ہو گیا اور ایون یورپین انکلیز میری اب جب وہ کرنٹس کی ایڈیا کو خط لکھتا ہے تو مکندس پولوس ان کو کہتا ہے کہ جو خوشخبری مجھے ملی تھی میں نے تم کو پہنچا دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ خدا کے خادم جب کلامِ مقدس کو پیش کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو لفظ انجیل ہے اس کے معنی خوشخبری کے ہیں اور مقدس پولوس بیان کرتا ہے کہ یہ جو خوشخبری ہے پہلے مجھ تک پہنچی اور میں نے اپنے آپ کو دیانتدار سمجھ کر تم پک بھی پہنچا دی اور پھر وہ اس خوشخبری کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس خوشخبری کو قبول بھی کیا اور تم اس خوشخبری پر قائم بھی ہو حالیلویہ اور مبارک ہے وہ لوگ جو اس خوشخبری کے کلام کو اس کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال نہیں لیتے بلکہ اس خوشخبری کے کلام کو قبول کرتے اور اس کے مطابق اپنا جیون بسر کرتے ہیں اور میں یہ بھی کہتا چلوں پولوس جو پہلے سعول تھا وہ کنورٹ ہوا اور اس نے مسیح یسو کو اپنے نجات دھندہ کے طور پر قبول کیا اور میں ایک سو روقات کہتا ہوں کہ تریچینٹی یا مسیحی ایوان کے مطابق جو کنورٹ نہیں ہے وہ مسیحی بھی نہیں ہے سن لیا جو کنورٹ نہیں ہے وہ مسیحی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک شخص کو شخصی طور پر خدا ونیسوسی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور اسی لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدس پولوس کو یہ خوشخبری نمبر ایک تو راہ دمشق پر ملی اور پھر مسیح یسو کے جو شاگر تھے ان کے وسیلہ سے بھی اس نے خوب کچھ سنا اور اس کے بعد خدا ون کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے چہرے کے دیدار کا طالب ہوتے ہوئے بہت کچھ حاصل کیا اور جو حاصل کیا روح قدس کی تحریک سے اس نے دوسروں تک پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کی اور اس کوشش میں لگ رہا ہوں پھر اس کے بعد جب ہم اس کے بعد کی آیات کو دیکھتے ہیں تو مقدس پولوس یوں فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری کیا ہے تیسری اور چوتھی آیت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جب پولوس رسول یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب مقدس کے مطابق تو اس وقت یہ نیا اہدنامہ نہیں تھا تحریری صورت میں پرانہ اہدنامہ تھا اور پولوس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق یعنی پرانہ اہدنامہ کے مطابق نبیوں کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور پھر دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا خوشکبری خوشکبری کیا ہے انجیل کیا ہے انجیل یہ ہے کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا دفن ہوا اور پھر کتاب مقدس کے مطابق وہ تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا یہ ہے خوشکبری اور اس لیے تو ہم اس انجیل کا اشتہار قوموں اور امتوں میں دیتے ہیں کہ وہ آیا ارش سے فرش پر مجھ گناہگار اور تجھ گناہگار کے گناہوں کا بارے گرام سری پیلونی پر اپنے لہو کی قیمت ادا کر چکانے کے لیے اور پھر اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا دام چکایا پھر جہاں سے وہ آیا وہ وہ واپس چلا گیا لیکن بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں ایسے ہیں جن کی اکلوں پر اور جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس خوشکبری کے کلام کو جیسے ان کو قبول کرنا چاہیے اس خوشکبری کے کلام کو وہ یوں قبول نہیں کرتے بہت سارے لوگ مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں لیکن یاد کیجئے کرسیانٹی یا مسیحیت یہ ایک مذہب نہیں ہے یہ ایک رشتہ ہے جو مسیح یسو کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ گناہگار انسان کا قائم ہوتا ہم خدا کے ساتھ ایک ریلیشنشیپ میں ہیں یہ کوئی مذہب نہیں ہے کیونکہ مذاہب سارے کے سارے تمام کے تمام یہ کہتے ہیں تم یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو اور پھر تم در پردوس میں داخل ہو سکتے ہو وہ بھی شورٹی نہیں ہے لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ ہم اپنے کسی کیے پر نہیں خدا کے کیے ہوئے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر کام کرتے ہیں اور وہ کسی حساب میں ہوتے ہیں یاد رکھئے ہمارے ہوں راستبازی کے کاموں پاکیزگی کے کاموں نیک کاموں کا کنسپٹ ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے راستبازی کے کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں باقی تمام ایسا کرتے ہیں لیکن ہم اس لیے راستبازی کے کام نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں چونکہ مسیح اسو پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم آرڈی نجات یافتہ ہیں جس سبب سے مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم راستبازی کے کام کرنے والے ہوں کلیسیا والے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں وہ راستبازی کے کام بلا تفریق کرتے ہیں اور جو کلیسیا سے باہر ہیں وہ صرف اپنے ہی باڑے کی بابت سوچتے ہیں وہ دوسروں کی بابت نہیں سوچتے ہیں لیکن یہ بات میں روزے روشن کی طرح آیاں ہے بھی اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے دفن ہوئے اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور اب پولوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں اور میں اور ہر مسیحی مومن اس خوشکبری کے کلام کو قوموں اور امتوں تک خواہ لائف جا کر یا ثرو میڈیا ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نجات خداوند یسو مسیح پر جو مر گئے اور پھر جی اٹھے ان پر ایمان لانے کے سبب سے ہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے نقصانی اور جسمانی لوگ اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسیح یسو مسیح ابن مریم نو وہ مرہ تو نہیں ہے نہیں وہ نہیں مرہ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ آسمان پر گیا لیکن سی یسو کی موت تدفین اور قیامت المسیح کے منکر ہیں اور جب ہم بہت سارے لوگوں کے سامنے اس خوشخبری کے کلام کو پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے پیچھے ایک اکڑ کی دم لگی ہوتی ہے مذہب کی دم لگی ہوتی ہے جو ان کو کہیں جانے نہیں دیکھیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے اور جن کتابوں سے آپ حوالہ دے رہے ہیں ہمارا ان کتابوں پر ایمان نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے جو میرے پاس انجیل مقدس ہے جو میرے پاس خدا کا کلام ہے اور اہلِ کلیسہ آپ کے پاس جو خدا کا کلام ہے وہ اس خدا کے کلام کو نہیں مانتے نہ معلوم وہ کم سے کلام کی بات کرتے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں لیکن یہ بات بتاتا چلو مسیح خداون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے اور اگر خداون یسو مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر نہیں گئے دفن نہیں ہوئے جی نہیں اٹھے تو ایک تو بات مجھے کہنے دیجئے اجازت دیجئے اور وہ یہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا اور وہ یہ کہ کتاب مقدس میں جہاں خدا نے تورات میں زبور میں سہائف الانبیاء میں مسیح یسو کے آنے کا ذکر کیا مسیح کی زندگی مسیح کی پیدائش مسیح کی موت مسیح کی تعلیمات مسیح کے مردمے سے جی اٹھنے قبر کے اندر لاش کے نا سڑنے تک ایون بہت کچھ پیشنگوئیوں اور نبوتے اتیق میں موجود ہیں اور خدا سچا ہے اور وہ صادقان قول ہے وہ بشر نہیں کہ جھوٹ بولے اور ہم خداوند کے پاک کلام کے مطابق اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر مسیح خداوند سلیب پر نہیں مرے ان کی جگہ کوئی اور گیا تو پھر یاد کیجئے کہ ہم خدا کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں نمبر دو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں جبکہ ہم خود جھوٹے ہوتے ہیں خدا کے کلام میں جتنی بھی نبوتے ہیں اور پیشنگویاں وہ تمام کی تمام پھر جھوٹی اور دو نمبر ٹھہرتی ہیں خدا کے تمام تروادے پھر جھوٹے ٹھہرتے ہیں اور اہل قلیسہ کا جو ایمان ہے وہ ایمان بھی پھر وہ ایمان جو سالد اور پختہ ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہوتا اور اگر مسیح خداوند مر کر مردمے سے جی اٹھ کر میری اور آپ کی نجات کے کام کو پایائے تکبیل تک نہ پوچھا چکے ہوتے تو آپ جانتے ہیں کلیسیا کی تاریخ شہدہ کے لہو سے لکھی ہوئی ان شہدہ کو کیا ذنی رکھ تھی کہ کسی جھوٹ کی خاطر اپنی جان نصار کرتے وہ ایمان کی خاطر رومی سلطنت نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ مسیح کو قبر کے اندر رکھا جائے اصل میں رومی حکومت کا کنٹرول ابلیس لائی کے ہاتھوں میں تھا کیونکہ وہ سن چکا تھا کہ کوئی آئے گا جو میرے سب کو کچھ لے اور اب وہ الائٹ ہو گیا اور رومی حکومت خدا ونگ یسو مسیح کے زمانے میں ابلیس کی کٹ پتلی تھی اور آج میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں کہ کہ ہا آپ کو کیوں نہیں خوا آپ کا تعلق کسی ہی مذہب اور دین سے کیوں نہیں گناہوں کی معافی ہمیشہ کی زندگی قرب الہی خدا کی نزدی کی خدا بن یسو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی ہے مظاہب اور لکیر کے فقیر ہونے میں کتائی طور پر نہیں ہے آپ کا جو کوئی بھی مذہب ہے میں یہی کہوں گا خدا بن یسو مسیح کے پاس آجائے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں خدا بن مجھے صحیح اور سیدھی راہ پر چلا کون ہے وہ راہ یوہنہ کی مارک فتل کی انجیل مقدس اور اس کا چودہ وار اور اس کی چھے آیت میں خدا بن یسو مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتا اس لیے اگر آپ میں سے کچھ ہے جنہ نے مسیح خدا بن کو اپنے شخصی نجات نہندہ کے طور پر نہیں قبول کیا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مار گئے دفن ہوئے اور جی اٹھے تو آج اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں مسیح کو اپنا دل دیجئے اور پھر کومنٹس پہ خواہ یوٹیوب پر خواہ آپ یہاں ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور لکھیں کہ میں آج خدا یسو مسیح پر ایمان لاتا اور لاتی ہوں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے کسی قریبی کلیسائی رہنما کے ساتھ آپ گرابتہ کروائیں گے خدا آج اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت نائد فرمائے اور اس خوش خبری پر موقم ایمان رکھتے ہوئے قائم رہیں اور دوسروں کو اس خوش کبری کے کلام کو سنا رہیں گارڈ بلیس یو